موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردنسٹری کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر آزم نے ایک بھارس ریسٹ بھارت کے جذبے کو مستقم کرنے میں یوہا سنگم کی کوششوں کو سراہا وزیر تعلیم دھرمندر پردان کا سنگاپور دورہ دو طرفہ تعلقات مزید مستقم کرنے پر بات چیت اور انڈین انسٹیوشنل رینکنگ فریم ورک نے یونیورسٹی رینکنگ دوہزار تئیس کی جاری اور اب خبروں کی تفصیل وزیر آزم نیندر موڈی نے نوجوانوں میں ایک بھارس ریسٹ بھارت کی جذبے کو مستقم کرنے میں یوہا سنگم کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے آکاشوانی پر من کی بات پرگرام کے 101 ایڈیشن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ تعلیم کی وزارت نے ملک کے اتحاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پہل کا آغاز کیا ہے یوہا سنگم کے پہلے مرحلے میں تقریباً 1200 نوجوانوں نے ملک کی 22 ریاستوں کا دورہ کیا انہوں نے پانی کی بچت کرنے کی ضرورت بھی دھورائی اور اس سلسلے میں عوام کی کوششوں کو اجاگر کیا مجھے یوہا سنگم کے بسے میں بھی جاننا ہے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے اسٹوگرام میں پاٹ لینے کی اور میں تہہے دل سے ابھار دیکھت کرتی ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے جیسے یوہا کے لیے اتنا بہترین پرگرام بنایا جس سے ہم بھارت کے ویبین بھاگوں کے کلچر کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں وزیراعظم نرند موڈی نے کہا کہ 21 جون کو یوگا کا عالمی دن منانے کے لیے ملک اور بیرون ملک میں تیاریاں جاری ہیں تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی میں دو طرفہ روابط کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور موجودہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کی غرض سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمند پردان نے سنگاپور کا دورہ کیا اور اپنے ہم منصف وزیر تعلیم چنچن سنگ سے ملاقات کی سنگاپور میں تین دن کے دورے کے دوران دھرمند پردان نے دو طرفہ تعاون کو مزید مستقم کرنے تعلیم اور ہنرمندی کے ترقی کے تمام شعبوں میں روابط کو گہرہ کرنے پر گفتگو کی انہوں نے اسکول کی سطح سے ہی ہنرمندی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے میدان میں سنگاپور کی شراکت داری کا بھی جائزہ لیا وزیر تعلیم نے کہا کہ بھارت اور سنگاپور جیسے قدراتی اتحادی باہمی اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پور عظم ہیں اس دوران جناب پردان نے اسکلز فیوچر اور سنگاپور اینورسٹری آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کا بھی دورہ کیا اسکلز فیوچر سنگاپور میں میار تعلیم اور تربیت کے محولیاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے انہوں نے جی ٹوینٹی ایڈوکیشن ورکنگ گروپ کے گزشتہ اجلاس میں بھرپور شراکت داری کے لیے سنگاپور کی وزارت تعلیم کا شکریہ بھی ادا کیا سال دوہزہ تیس سے بی ایڈ یا چار سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایڈوکیشن پروگرام کے ڈگری ہولڈرز ہی اسادزہ بن سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کی سفارشات کے تحت کنڈر گارڈن سے باروی جماعت تک اسادزہ کی کم از کم قابلیت تیہ کی گئی ہے اس میں بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ سی بی ایڈ اور بی کوم بی ایڈ شامل ہیں نیشنل کانسل فور ٹیچر ایڈوکیشن کے صدر پروفیسر یوگیش سنگھ نے کہا کہ چار سالہ بی ایڈ پروگرام این ای پی دوہزار بیس کی سفارشات کے تحت شروع کیا جا رہا ہے خود این ای پی دوہزار بیس کی سفارشات کے تحت دوہزار تیس سے اسکولوں میں اسادزہ بننے کے لیے اسادزہ کی کم از کم اہلیت تیہ کی گئی ہے اس میں چار سالہ بی ایڈ یا چار سالہ انٹیگیٹر ٹیچر ایڈوکیشن پروگرام ڈگری ہولڈرز شامل ہیں پہلا پائلٹ پروڈیکٹ اس سیشن سے اکتالیس یونیورسٹیوں میں شروع ہو رہا ہے انڈین انسٹیوشنل لینکنگ فریم ورک نے یونیورسٹی رینکنگ دوہزار تیس جاری کر دی ہے اس فہرست میں جواہر لال نہروں یونیورسٹی پہلے نمبر پر ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بنارس ہندو انیورسٹی اور تیسرے نمبر پر علیگرڑ مسلم انیورسٹی ہے یہ درجہ بندی کارکردگی کے سات اشاریوں پر دیا جاتا ہے جس میں تعلیمی فضیلت تحقیق کارپوریٹ انٹرفیس جگہ کا تعیون کرنے کی حکمت عملی اور معاونت تدریز کے وسائل اور مستقبل کے لیے موافقات شامل ہیں یو جی سی اپنے ویب سائٹ پر فرضی انیورسٹیوں کے لسٹ فراہم کرتا ہے تاکہ طلبہ داخلہ لینے سے قبل محتاط رہیں اور نقصان سے بچ سکیں کئی بار جلد داخلہ حاصل کرنے کی دوڑ میں کسی بھی انیورسٹی اور کالج میں طلبہ داخلہ لے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ادارہ تسلیم شدہ ہے یا نہیں بعد میں اگر کالج فرضی نکلے تو مالی نقصان کے علاوہ طلبہ کی زندگی کا قیمتی وقت بھی زائے ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں داخلہ لینے سے قبل آپ کو کالج یا انیورسٹی کے صداقت کی جانچ ضرور کرنی چاہیے ایسے میں طلبہ کی مدد کے لیے یو جی سی اپنی ویب سائٹ پر فرضی انیورسٹیوں کی فیرست فراہم کرتا ہے فرضی انیورسٹی کے لسٹ طلبہ یو جی سی کے ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردنیورسٹی کے شعبہ انگریزی اور نیشنل ٹرانسلیشن مشن سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز محصورو کی جانب سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں ملک و بیرون ملک کے کئی ماہرین تعلیم نے ترجمہ کی اہمیت و افادیت کے موضوع پر اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے وائس چانسلر مانو پروفیسر سید انو الحسن نے تقریب کی صدارت کی جبکہ ریسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد مہمان خصوصی کی طور پر موجود رہے پروفیسر انیس الرحمان پروفیسر حریش نارنگ پروفیسر پنچانن مہنتی پروفیسر حریبندی لکشمی نے بھی اس موقع پر خطاب کیا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گاندھی نگر نے ویویکا ننڈ انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹیڈیز ٹیکنیکل کیمپس کے ساتھ مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کیے ہیں یہ شراکتداری ایک اسٹریٹڈجک شراکتداری قائم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مطلقہ شعبوں میں جدت ترازی علمی فضیلت اور تحقیقی تعاون کو فرغ دینے پر مرکوز ہے اس معاہدے کے تحت ادارے ویویکا ننڈ انسٹیٹیوٹ میں بیچلرز ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ پروگرام بھی شروع کریں گے انٹرنشیپ پروگرام خصوصی تربیتی پروگرام فیکلٹی سپورٹ بنیادی دہارشی کے ترقی میں رہنمائی اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر سیمینارز کانفرنسز ورکشاپ بھی مشترکہ طور پر ملقیت کیے جائیں گے اسرائیل کی بین گوریون انسٹی آف دی نیگیو تعلیمی سال دوہزارتائیس چوبیس کے لیے کومنیکیشن سسٹم انجینئرنگ میں اپنے ایم ایسی پروگرام کے لیے درخواستے طلب کی ہیں تیوشن فی تقریباً پانچ ہزار ڈالر فی سال ہے درخواست دینے کے لیے طلبہ کو سوپ میں سے کم از کم اسی کے جی پی اے کے ساتھ کسی تشلیم شدہ ادارے میں کومنیکیشن سسٹم انجینئرنگ یا قریبی متعلقہ شعبوں میں بی ایسی کی ڈگری کی ضرورت ہے مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملازہ کر سکتے ہیں مولانا ازاد نیشنل اردنسٹی میں تعلیم سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر پی ایج ڈی پی جی بی ایڈ بی ٹیک اور ڈیپلومہ ریگولر موڈ پروگراموں میں داخلوں کی آخری تاریخ میں توسی کرتے ہوئے چھے جون دوہزار تئیس تک بڑھا دی گئی ہے ڈییکٹریٹ آف ایڈمیسٹیشنز کی ڈییکٹر پروفیسر ایم مناجہ کے مطابق ملک بھر سے مختلف امیدواروں کی جانب سے نمائندگیوں کے پیش نظریہ توسی کی گئی ہے داخلہ ٹیسٹ بیس اکیس اور بائیس جون دوہزار تئیس کو شیڈیول کے مطابق ہوں گے مزید تفصیلات کے لیے اوفیشل ویب سائٹ ملحظہ کر سکتے ہیں اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر آزم نے ایک بھارس ریسٹ بھارت کے جذبے کو مستقم کرنے میں یوبا سنگم کی کوششوں کو سراہا وزیر تعلیم دھرمیندر پردان کا سنگاپور دورہ دو طرفہ تعلقات مزید مستقم کرنے پر بات چیت اور انڈین انسٹیوشنل رینکنگ فریم ورک نے یونیورسٹی رینکنگ دوہزار تئیس کی جاری آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بلیٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آدھ آپ